صحافیوں کو گالیاں دینے والے انہیں ایک چائے کی پیالی پر یا ایک سموسے پر بک جانے کا تانہ دینے والے لوگوں کی اکثریت شاید اس بات سے ناواقف ہوگی کہ لبص صحافت صحیفہ سے نکلا ہے جس کے معنی حق بات کی ہے نعمل آشاری لکھتی ہیں کہ آج سے تقریباً نو سال قبل پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات میں ماسک کیمیونکیشن کے لیے داخلہ لیتے وقت میرے ذہن میں یہ ڈر موجود تھا کہ ہمارے معاشرے میں صافی مرد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا میں تو پھر ایک لڑکی ہوں یقیناً میرے لیے آدمائشیں زیادہ ہوں گی لیکن پھر بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ مجھے ان لوگوں کی آواز بننا تھا جن کی آواز کوئی نہیں بنتا مجھے ان کی حق کے لیے لڑنا تھا جو خود اپنے حق سے آگاہ تک نہیں اس مقدر پیشے اور تعلیمی آفتہ با شعور صحافی طبقے کو بدنام کرنے والے غیر پیشاورانا اور میڈیا کے شوقین کم علم لوگوں سے مجھے بھی اتن ہی خار ہے جتنی شاید بہت سارے دیگر لوگوں کو ہوگی میں جب پاکستان میں تھی تو میں نے بارہ آواز بھی بلند کی کہ جس طرح ڈاکٹر انجینئر اور وکیل کے لیے پیشاورانا ڈگری لازمی ہے اور بنا اس پیشاورانا تعلیمی ڈگری کے کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر وکیل یا انجینئر نہیں لکھ سکتا اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ کھنبیوں کی طرح پھوٹنے والے انہا تجربہ کار اور غیر تعلیمی آفتہ نام انہان خود ساختہ صحافی جن کی وجہ سے اصل صحافی بھی بدنام ہے کہ صدباب کے لیے صحافتی ڈگری کو لازم قرار دے صبح کے چار بجے کا وقت تھا غالباً جب نامبر صحافی اقرار الحسن کے بارے میں ٹویٹر سے پتہ جلا کہ ایک باثر مہکنے کے باثر افسر کی کرپشن عوام کے سامنے لانے کی پاداش میں اقرار الحسن سمیت ان کی پوری ٹیم کو سرکاری ٹورجر سیل میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اقرار الحسن کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا وہ جب بھی کسی بڑے کرپٹ انسان کی کرپشن بے نکاب کرتا ہے اسے اس کی سزا دی جاتی ہے لیکن اس مرتبہ بشمول اقرار الحسن ساری ٹیم کے کپڑے اتروا کر بدترین تشدد کیا گیا پسنیاں توڑی گئیں گھسیٹا گیا بال نوچے گئے یہی نہیں جسم کے نازک آزا پر کرنٹ لگایا گیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی صحافیوں کو گالیاں دینے والی کیا اس عذیت کا تصور بھی کر سکتے ہیں اگر صحافت کو مقدف پیشہ نہ بھی سمجھا جائے بس ایک نوکری سمجھا جائے تو کیا آپ ایسی کسی نوکری کا تصور کر سکتے ہیں جہاں آپ کی جان محفوظ نہ ہو جہاں آپ کی عزت محفوظ نہ ہو جہاں آپ کا گھر اور آپ کی فیملی تک محفوظ نہ ہو جو سب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائے گا مٹھی بھر برے لوگوں کی وجہ سے کیا جان ہتیلی پر رکھ کر آپ کی حق کے لیے اپنی عزت جان اور فیملیز خطرے میں ڈالنے والے محب وطن باشاور صحافیوں کو برا بلا کہنا درست ہے وہ صحافی جو ہر محکمے میں آپ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی کالی بھیڑوں کے کرتو سامنے لاتے ہیں جو کبھی آٹا چینی دال اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر آپ کے ساتھ سراپا احتجاج ہوتے ہیں جو کبھی بڑھتی ہوئی سکول کالیج کی فیسوں اور کبھی کمزور تب کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف چشمدید گواہ بن کر آپ کی آواز آلہ ایوانو تک پہنچاتے ہیں صحافی کسی بھی معاشرے کائنہ ہوتا ہے یقینا میڈیا میں بھی خامیاں اور گوتایاں ہوں ہی لیکن یقین کیجئے اگر میڈیا نہ ہوتا تو طاقتور مفاد پرستب کا عوام کی ہڈیاں تک چبا چکا ہوتا اگر کیمرے اور کلم کا ڈر نہ ہوتا تو یہاں کا حال بھی نورت کوریا کے سپلیم لیڈر کن جانگ آن کی ریاست جیسا ہوتا جہاں بدترین ڈکٹیٹرشپ اور سنسرشپ کی بدولت حالات اتنے گھٹن زدہ ہیں کہ سانس تک لینا محال ہے یہ میڈیا کی مرہونے منت ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملہ میڈیا میں آنے کے بعد حکومت نے ایکشن لے لیا چاہے وہ قصور کی ننی زینب کا معاملہ ہو سیالکوٹ کے منیب اور مغیس کی دردناک موت کا معاملہ ہو کراچی کے نوجوان صرف راج شاہ کا قتل ہو سہی لنکن شہری پرانتھا کمار کا واقعہ ہو یا آل ہی میں پیش آنے والا ثانیہ مری ہو سوچی اگر میڈیا اور صحافی نہ ہوتے تو کیا یہ واقعات ریپورٹ بھی ہو پاتے ذمہ داران کو سزا ملنا تو دور کی بات خدارہ وہ لوگ جو آپ کی آواز بنتے ہیں آپ کی طاقت بنتے ہیں ان کے لیے عوام کو چاہیے کہ کم از کم نرم گوشہ تو رکھیں دعا تو کریں ان کی قدر تو کریں اور صاحب اقتدار تبکے سے بھی یہی کہنا چاہوں گی ان صحافیوں کے حال پر رحم کھائی اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور یہاں جمہوریت ہے تو جن غلطیوں کی نشاندہی کی جائے ان غلطیوں کو ٹھیک کیجئے ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے صحافیوں کو نہ ٹھیک کریں ان کے لیے حالات اتنے تنگ نہ کیجئے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں